بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کون ویرز میں آپ نے تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے آن لین میں جوائن کیا ویرز میں ہوں فروق اور آپ دیکھیں پروگرام ریال ایکسپرٹس ہمارے آج کے پروگرام میں ہم نے جس شخصیت کو انوائٹ کیا ایک جانیمانی شخصیت جو کہ کسی بھی تاروخ کا معتاج نہیں ہے ان کا ادارہ پچھلے تیس سال سے زیادہ عرصے سے ریال سیٹ انڈسٹری کے کاروبار سے وابستا ہے اور ان کا اپنے ایکسپرینس دفت سام سے زیادہ ہے لی اچھے ریالٹر اسوسیشن کے وائس چیئرمن اور ان نیاب ریال سٹیٹ کے سی ای او تنویر حفیظ مرسط موجود ہیں اسلام علیکم جو تنویر سب گورنمنٹ پاکستان نے بہت برا رلیو پاکیج دیا جس میں ریال سٹیٹ انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری دونوں کو فائدے ہیں آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی گورنمنٹ میں جو ریال پاکیج دیا ہے دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے ہماری جو نیچے طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے جو ان کے لئے بہت فائدہ ماند ہے ہم انڈسٹری کے لئے بہت فائدہ ماند ہے یہ سٹیٹ کے لئے بہت فائدہ ماند ہے بیلڈنگ چلے گی لوگ گار بنائیں گے بیلڈنگز بنائیں گے ان کے لئے آگے چل کے بہت اس میں اچھا فائدہ ہے گورنمنٹ کو ریونیو ملے گا ہمیں کام ملے گا لوگوں کو کام ملے گا روزگار ملے گا ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے انشاءاللہ گورنمنٹ کو لیٹ آئے درست آئے جس طرح بھی آئے انشاءاللہ اسے لے کے چلنا چاہیے ساتھ ہم لوگوں بھی ساتھ چلیں گے کام کریں گے کام کریں گے انشاءاللہ اللہ نربانی کرے گا ایتھوی صاحب یہ تھی ہے کہ جو ریلیو پیکج ملا آپ لوگوں نے بڑی ایفرٹس کی بڑے پینلز پہ گئے جیسے آپ ریلٹر اسوسیشن کے وائس چیئرمن ہیں آپ لوگوں نے تمام ریلٹرز کو کٹھا کیا ہر فورم پہ جا کے بات کی تو یہ جو ریلیو پیکج ملا اس میں آپ ریل سٹیٹ سیکٹر کو یا ریلٹر اسوسیشن کو اس کا کتنا کریڈٹ دیتے ہیں دیکھیں جو پیکج آیا ہے اس میں ہماری ایفرٹس ہمارے صدر صاحب کی ایفرٹس ہماری کمیونٹی کی ایفرٹس وہ تو شامل اس میں آپ اس سے کبھی بھی اس کو ڈنائی نہیں کر سکتے بھی نہیں ہیں ہمارے صدر صاحب نے ہماری کمیونٹی نے ہر فورم استعمال کیا ہر طریقے سے ہر جگہ اتجاج کیا جہاں اتجاج کرنا تھے اتجاج کیا جہاں بات سے معاملہ ہو سکتے تھے وہاں بات کی ہر طریقے سے اس پیکج کو اگر آپ یہ کہیں بھی ہم کمیونٹی کو اس کا نہیں دیتے آپ کمیونٹی کو اس کے کہتے ہیں یہ کمیونٹی نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا یہ تو گورنمنٹ نے کیا تو یہ تو غرض بات ہوگی کمیونٹی نے آپ کے لئے بہت کچھ کیا ہے ہمارے صدر صاحب نے آپ کے لئے بہت کچھ کیا ہے ابو مکربتی صاحب نے ہر تیچے سیفرٹ کی بالکلا ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک ٹائم تھا ڈیلر لوگ پروپٹی آفیس کھالی کر کے جا رہے تھے جو بھی آپ نہیں کہتے پیچھے نہیں جانا چاہیے پیچھے جو ہوا اس کو چھوڑ دیں اب الحمدلللہ پیکج آگیا آپ کے پاس آپ کی سی وی ٹی بھی کام ہو گئی ہے آپ کو ایک اچھا پیکج میر گیا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کام کریں چھوڑ دیں پچھلی باتیں کیا پیچھے ہوا کس نے کیا جو کیا وہ بھی ہمارے بڑے تھے یہ بھی ہمارے بڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے ان کو ساتھ دے کے چلنا ہے ہر طریقے سے اللہ خیال کرے لیکن ابو بکر بٹی صاحب جب صدر بننے مشکل علاہ تھے ریال سٹیٹ پہ بہت مشکل تھے لوگوں کا روزگاہ چین رہا تھا سب کچھ ہے ابو بکر بٹی روزگاہ تو نہیں لوگوں کو دے روزگاہ تو اللہ نے دینا ہے لیکن ابو بکر بٹی صاحب کی بہت ایفرڈز ہیں شاہد صاحب کی ایفرڈز ہیں انہوں نے کام کیا اچھا کام کیا ہمارے جو بائی ڈیلر ان کے لیے کام کیا ہر فارم استعمال کیا اور یہ ان کی محنت کا انتیج ہے آج پھر مارکٹ میں کچھ جوش ولولا نظر آئے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور لوگ کام کریں گے اور انشاءاللہ ہم بکر بٹی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کسوسیشن کے ساتھ کڑے ہیں اور جو ہماری ڈیلر پر آدھ لیا وہ ایک پلیٹ فارم پر ایک پلیٹ فارم یوز کریں اور کٹھا ہو کے چلیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کچھ ایسا نہیں ہے جو ٹھیک نہیں ہوگا آجہ یہ دیکھیں کہ اس سے ڈیلرز کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا اور گورنمنٹ اور پاکستان کو آپ کیا سجیشنز دیتے ہیں جو ہمارے بیلڈر حضرات ہیں جو گھر بنانا چھوڑ گیا جو کام کرنا چھوڑ گیا انہیں فائدہ ہوگا ان کا کام چلے گا ہمارا جو نیچے طبقہ انہیں فائدہ ملے گا جب گھر بنیں گے تو ہمارے ڈیلر بھائی گھر بیچیں گے انہیں فائدہ ہوگا انہیں فائدہ ہوگا انہیں روزگار ملے گا گورنمنٹ پاکستان دیر آئے ضرورت آئے لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انہیں بہتری کرنے کی ضرورت ہے وہ ریل سٹریڈ میں تھوڑی سی بہتری کریں جو ٹیکسیز ہیں جو آپ کو بندہ پلوڈ لیتا ہے تو جو اس کے لئے آگے پراؤلمز آرہی مسئلے مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے کریں لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ گورنمنٹ اس میں بہتری دیکھے آئے گی اس سے سب سے زیادہ فائدہ تھی سنتے چلیں گی ہماری سیمیٹ انڈسٹری ہے سٹیل انڈسٹری ہے ہمارے جو الیکٹرک انڈسٹری ہے جو بیٹھ گئے تھے جو کام نہیں تھے کارے برکس انڈسٹری ہے اب انشاءاللہ وہ چلیں گی کام ہوگا جو ہمارا لیبر طبقہ ہے جسے روزگار نہیں تھا میرے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ساری بہتری آئے گی پاکستان میں جو آپ پہ اس فیصلے کو خوشائند قرار دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھی سوچ ہے پوزیٹیو مینٹل اٹیچیوٹ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس وقت بہت سے ریالٹرز ڈیلر حضرات جو کہ کاروبار سے ہٹ گئے تھے کاروبار چھوڑ دیا تھا کوٹ کر گئے تھے اور بہت سے بھی فارق بڑھے ہیں آپ اپنے ڈیلر کمیونٹی کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جبکہ پیکج بھی اناؤنس ہو گیا تو کیسے حالات ہیں اور انہیں کیا کرنا چیئے انہیں کیا پیغام آپ دیتے ہیں دیکھیں جی پیکج آ گیا سی وی ٹی بھی کم ہو گئی آپ کام کریں انشاءاللہ جو لوگ گھر بیٹھ کے تھے کام چھوڑ کے اپنے آفیس بند کر کے اگر وہ اپنے آفیس خود افورڈ نہیں کر سکتے تو دوستوں کے پاس آکے بیٹھیں ان کے ساتھ کام کریں اور انشاءاللہ جب کام کریں گے آپ میند کے ساتھ کام پہلے والی لگن کے ساتھ کام کریں پروپٹی بھی روج بھی آئے گا ریل سٹیٹ بھی روج آئے گا اور انشاءاللہ اللہ خیار کرے آپ کے حالات بھی پہلے سے اچھے ہو جائیں اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جیسے حالات موضوع ہے آپ نے بتایا کہ ریلی پیکج سے بینفٹ بھی ہوگا کام کھلے گا اور اس وقت انویسمنٹ بھی اگر کی جائیں جیسے کہ منی ٹریل کا پہلے ایشو تھا لوگوں نے انویسمنٹ سے روک لیں لوگوں نے پیسہ انویس کرنا بند کر دیا رک گئے اوورسیز انویسٹر بھی یہاں حالات کی طرف دیکھ رہے تھے تو ابھی ریلی پیکج بھی ملا بلکہ گورنمنٹ پاکشین نے بہت بڑی انویسمنٹ کی کہ ابھی آپ پیسہ کہیں سے بھی لے کے آتے ہیں آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ سے فنڈز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ فنڈز کیسے جنریل کیے اس کی منی ٹریل کیا ہے وہ پیسہ کہاں سے جس کا سب سے بڑا خوف تھا معاشرے میں مارکٹ میں انویسٹرز کو تو اس صورتحال میں آپ انویسٹرز کو کیا پیغام دیتے ہیں کیا میسیج دیتے ہیں کہ اب ان کے لیے حالات موفق ہیں موضوع ہیں کہ اب وہ پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے اور اگر کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا اپرچنیٹیز ہیں جی بالکل لوگر سیز جو ہمارے ہیں وہ ایک مولک کی ریڈ کی ایڈی کے صحت رکھتے ہیں وہ آگے آئیں کام کریں آپ سازگار مرال ہیں گورنمنٹ بھی آپ کو بہت ساری دے رہی ہے اور انشاءاللہ ریل سٹیٹ میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کچھ ہماری جو کام کاری ہیں یہاں پہ آن لین سرویسیز جیسے زمین ڈاڈ کام لوگوں کو گل سائیڈ پہ لے کے گئی لوگوں کے ساتھ فراد کیے چیٹ کیا اب اس کو چھوڑ دیں آپ آئیں پاکستان میں پاکٹی کا انشاءاللہ ان سیوچر بہت اچھا ہے جو آئیں پاکستان میں کام کریں پاکٹی میں کام کریں پیسہ لگائیں انشاءاللہ بہتری ہے اس میں کوئی ایسا پاکستان جیتو ویورز یہ تھے تنویر حفیظ اللیاب ریل سٹیٹ کے چیف ایگزیکٹیف آفسر ویورز اس کے علاوہ ان کا اور بھی بزنس ہیں انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل ایکسپوریرز کا پتہ ہے ریل سٹیٹ انویسپنٹس کے حوالے سے اوورسیز پاکستان اس کو بڑے اچھے لیول پہ وسی لیول پہ کانسلٹنسز دے رہے ہیں ان کی پراپٹیز کو مینجز کر رہے ہیں تو بھی ارزہ ہماری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اور اچھی ایکسپریرینس سکلڈ پرسنیلٹی کو انوائٹ کریں تاکہ ان کے نولیج سے آپ کو